بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کپیٹل ٹاک میں خوش آمدید پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مصرد ہو چکے ہیں اور یہ کاغذات نامزدگی کا مصرد ہونا کوئی نیا واقعہ نہیں ہے یہ تقریباً ہر الیکشن میں بہت سے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مصرد ہوتی ہیں لیکن جس طریقے سے ابھی مصرد ہو رہے ہیں تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے میں صرف آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ صرف تین سال پہلے آج سے صرف تین سال پہلے جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو بالکل اسی طریقے سے جو مسلم لیگ نون کے سینٹ کے امیدوار تھے پہلے تو ان سے جو شیر کا نشان ہے وہ واپس لیا گیا اور پھر ان میں سے کچھ امیدوار ایسے تھے جن کو مختلف ہیلے بہانوں سے کہا گیا کہ آپ کے کاغذات نامزدگی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اور کچھ کو کہا گیا جی کہ آپ کے ذمہ کچھ واجبات جو ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں وہ واجبات ادا کرنے کے بعد آپ کے کاغذات لیں گے لیکن جب وہ واجبات ادا کرنے جاتے تھے تو کوئی ان سے واجبات وصول نہیں کرتا تھا اور ایسے ہی ایک امیدوار تھے پرویز رشید صاحب ان کے ساتھ کیا ہوا وہ اس وقت کیا بتا رہے تھے ذرا سنیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے میرے جیسے امیدواروں کو انجینئرڈ ڈیفالٹ کے ذریعے انتخاب سے باہر رکھنے کی کوشش کی جارہی ہے مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں نے ان کے کچھ رقم ادا کرنی ہے جب میں اس رقم کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہوں اس رقم کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں تو تمام افسران جو ہیں وہ اپنی نشستوں سے اور اپنے دفتروں سے غائب ہو جاتے ہیں نہ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دے رہے ہیں کہ جس بینک اکاؤنٹ میں میں وہ پیسے جمع کرا دوں کیش لیے پھرتا ہوں کہ تم یہ کیش میرے سے وصول کر لو نہ کوئی کیش وصول کرنے کو تیار ہے پرویز رشید کی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تو ای سی پی پر چڑھائی کر دی کہ یہ ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اگر ان کے حق میں فیصلہ آجاتا تو پھر ٹرولہ اچھا تھا اب ایک کروڑ پر ایسے زیادہ مفت رہش کی ہے وہاں پہ پرویز رشید صاحب ہے پچانوے لاکھ پچانوے لاکھ چلو آپ کو ایکزیکٹ پتا ہے آپ کے نہیں آپ کے نہیں میں نے الیکشن کمیشن سے پتا کیا ہے اچھا ایکزیکٹل ٹھیک ہے تو مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں تو جب مسلم لی قنون کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت الیکشن کمیشن کو سپورٹ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہے آج وہی کچھ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو کیا جو تین سال پہلے مسلم لی قنون کے ساتھ ہو رہا تھا وہ صحیح تھا اور کیا جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے بہت سے اہم سوالات ہیں جس پہ گفتوق کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر دفاع جناب خواجہ محمد عاصف صاحب خواجہ صاحب آپ کو تو یاد ہوگا آپ بھی ویسے سینٹر رہے ہیں لیکن تین سال پہلے سینٹر کے الیکشن میں مسلم لی قنون سے شیر کا نشان لیا گیا اور پرویز رشید جیسے کچھ امیدوار جو ہیں ان کو اس لیے کاغذات نامزدگی ان کے وصول نہیں کیے گئے جی کہ وہ ڈیفالٹر ہیں تو اب کچھ اسی قسم کے واقعات جو ہیں وہ تحریک انصاف والوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں جو پرویز رشید صاحب کے ساتھ ہوا کیا وہ صحیح تھا یا جو آج تحریک انصاف والوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی صحیح ہے میرے صاحب میں جو آپ کا سوال ہے اس کے اوپر جو ہے میں کوئی آدی منٹ کے بعد آتا ہوں لیکن یہ پرویز رشید کے بعد جس شخص کی آپ نے آواز مجھ میں سنی ہے میں نے آپ کا پرانا دوست جی جی انہوں نے میرے خلاف آرٹیکل سکس کی جو پریس کانفرنس ہیں انہوں نے کی تھی کہ جی اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے جس کی سزا موت ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے جو ہے پی ٹی ای اقتدار سے محروم ہوئے یہ غائب ہیں کہ ہی نظر نہیں آتے اور یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے قہداد نامزدگی جو منظور ہو گئے ہیں اب اس کے بعد مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی جو ہے آپ بڑے سمجھدار ہیں مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں تو یہ شخص جو ہے یعنی آپ نے سنایا ہے تو مجھے یاد آگیا ہے کہ ان کے ساتھ انیس سو چو سوڑ سے میرا تعلق تھا اور انہوں نے انتہائی میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ان کو شرم اور رہیانہ آئی انہوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی انہوں نے صرف اور صرف عمران خان کو جو ہے خوش کرنے کے لیے اس کی خوش آمد کرنے کے لیے جو ہے اپنی اگزسٹنس جو ہے جیسٹیفائی کرنے کے لیے میرے خلاف پریس کانفرنس کی میں صرف یہ ریکارڈ میں بات پتہ رہے ہیں میرے صاحب آپ نے جو پہلے بات کی ہے یہ دیکھیں دوہ دوہزار تیرہ چودہ سے جو ایک پلان تیار ہو رہا تھا جو پہلا جس کا جو ایکٹ جو ہے یا پہلا جو اس کا ایک کسٹ جو ہے وہ آپ کو درنے کی صورت میں نظر آئی اس کے ماں جو ہے یہ اس سارے سسٹم کو ڈسمنٹل کیا گیا ایک نیا سسٹم لانے کے لیے جس میں عمران خان صاحب جو تھے وہ مین کردار تھے اس سسٹم نئے سسٹم اس کے پیچھے بہت سے لوگ کردار تھے جنہوں نے وہ سسٹم ڈسمنٹل کیا جس میں نوازشری وزیراعظم تھے جو ترقی کی راہ کے اوپر چل رہے تھے میں نہیں کہتا کہ وہ پرفیکٹ تھا یا وہ میرا مطلب ہے کوئی اس میں بھی جو ہے کوئی ہم ایک پروسس سے گزرے تھے جہاں پہ کم از کم ایک سمت کا تائین جو ہے وہ ضرور ہو چکا ہوا تھا اس کے بعد ایک سسٹم لائے جو جو یہ اکلمان لوگ تھے میں ان کا نام ہی لے دوں گا مجھے کوئی ایسے کوئی اس میں کوئی آر نہیں نظر آتا ان لوگوں نے جو سسٹم لائے اس کا چار سال پاکستان نے بگتان کیا اور اس سسٹم کو کھڑا رکھنے کے لیے یہ واقعت ہوئے جس کا پروید رشیز صاحب جو ہے آپ کے ساتھ ذکر کر رہے تھے یا شیر کا نشان لیا گیا وہ آپ کے ساتھ ذکر کر رہے تھے یہ سارا اس سسٹم کو سٹیبلائز کرنے کے لیے جو ان کا جو ایک ایک ایکسپیریمنٹ فیل ہو رہا تھا اس کو سہارے دینے کے لیے اس کے بعد پھر جو دوہزار اٹھارہ کے لیکشن میں ہوا اس کے اوپر جو ہے امبار لگاتے جو ہے غلطی غلطیوں کے اوپر غلطی غلطیوں کے اوپر غلطی اور اس میں سارا جو تشخص تھا ریاست کا اس کو انہوں نے مست کر کر دیا اس کو تباہ و برمات کر کر آئے اب ایک پروسس سے ہم گزر رہے ہیں اور اس جو پرانے چار پانچ سال کا جو ایک اتباہی کا دور تھا اس کے جو اس کے اثرات سے ہم نہیں نکل پائے ابھی تھا اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں اور بڑی دیر تک جو آفٹر شاکس جو ہے نا اس کے یہ قوم اور یہ ریاست محسوس کرتی رہے گی اب یہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اس وقت کیا ہوتا تھا آج کیا ہو رہا ہے جس وقت میاں نواز شریف وزیراعظم تھے اس وقت کیا ہو رہا تھا آپ دیکھیں یہ سارے کا سارا ہمارا ریاست کا جو وجود ہے وہ اس میں لو چکا ہے اس لیے اس کو دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے اور زیادہ شاکس جو ہے ہم لگیں گے اس طرح کیا کہ ایک سوچ آن تھا اس کو آف کر دیا آف تھا یا اس کو آن کر دیا یہ اس تباہی اور بربادی کی قیمت جو ہے ہم ادا کر رہے ہیں کل یہ چیز جو ہے پرویز رشید کے ساتھ جب ہوئی تو ایک پریسیڈنس سیٹ ہو گئی میں نہیں کہا تھا کہ جو اس پریسیڈنس کو فالو کرنا چاہیے یا وہ پریسیڈنس اچھی تھی اس لیے اس کو برقرار رکھنا چاہیے نہیں لیکن میں میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ نیا سسٹم ان پلیس کرنے کے لیے اور پرانے سسٹم کے کھنراج جو ہے ان کو ترک کرنے کے لیے یا ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسے دور سے گزنا چاہے پڑے گا جو پینفل ہوگا this is my humble experience یا جو میری رائے ہے اس میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگ تتر بتر دو رہے ہیں خائص صاحب ایک سوال ہے میرا کہ پرویز رشید صاحب جو ہیں ان کو سینٹ کے الیکشن میں ان کو باہر کر دیا گیا تو اب جب آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد دوبارہ مارچ دوہزار چوبیس میں سینٹ کا الیکشن ہوگا تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ پرویز رشید کی پھر قربانی ہو جائے گی نہیں نہیں انشاءاللہ میں پرویز رشید میرا بحی ہے مشکل وقتوں کا ساتھی ہے ہم نے آپ کو یاد ہے دوہزار کا آپ تو گواہ ہیں دوہزار کا وقت ہم نے کٹھا گزارا ہوا ہے مشرف میں جب ٹیک اور کیا تو میں تو مجھے اپنی پارٹی پر بھی پورا یقین ہے لیکن پرویز رشید کا جو بھائی جو آپ کے سامنے بیٹھا ہو یہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ اچھا تو پرویز رشید کے بھائی نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ خواہ صاحب کہ پہلے اقتدار کے حصول کے لیے اور آخر میں جا کے آپ کہتے ہیں کہ اب اقتدار کے دوبارہ حصول کے لیے سرحد پار سے بھی رجوع کیا جا رہا ہے عمران خان کی کفالت کرنے والوں نے کبھی یہ سوچا تھا خواہ صاحب آپ نے بڑا ہی سنجیدہ الزام لگایا ہے کہ وہ اقتدار کے حصول کے لیے پی ٹی آئی والے سرحد پار سے رجوع کر رہے ہیں کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس دیکھیں میں نے نیچے ایک ٹویٹ ہے جو انڈیا سے بھی ہوا ہے اور اس کے بعد پاکستان سے بھی ہوا ہے پاکستان سے مرتبہ ایک پاکستانی نے کیا ہے جو لندن بیٹھا ہوا ہے اور وہ پی ٹی آئی کا بڑا جیالہ ہے پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوکس پرسن ہے جو اس وقت جو ہے اپنا لندن میں بیٹھ کے سارا سوچل میڈیا ہینڈل کر رہے ہیں میں نے اس کا یہ اس لیے جو آپ بتا رہے ہیں یہ میرے بھی فکریں ہیں اس لیے کہ جب پاکستان میں پاکستانی مل کے تخریب کاری شروع کر دیں اور ریاست کو ڈسمنٹل کرنا شروع کر دیں نو مئی والے واقعات پہ جو ہے سامنے میں آ جائیں آپ ریاست کے ہر ہر ستون کو جو ہے ڈسمنٹل کرنا چاہیں تو اس کے ماں جو ہے لازمی طور پر ہمارے دشمن جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں گے ہمارے اندر کے خلفشار کے پھر جو ہے وہ پیٹرن بن جائیں گے وہ سرپرس بن جائیں گے میں نے اس میں کوئی غلط بات تو نہیں کی اگر میرے اور آپ کے خدا نہ خواستہ میرے آپ بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں ایک شہر سے ہیں ایک برادری سے ہیں تلکداری ہے پیشداری بھی ہو سکتا نکلائے ہم میں کوئی تفرقہ پیدا ہو جائے تو ہمارے دشمن جو ہیں آپ کے اور میرے کامن دشمن ہوں گے تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس تفرقے کو ہوا دینے کی کوشکیں میں نے اتنا ہی بیان کیا ہے باقی اس سے جو کوئی مرضی مطلب نکال لے لیکن میں نے اتنا ہی بیان کیا ہے کہ آپ سرادپار کے لوگوں کو یہ موقع فرام کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے اندرون جو خلفشار ہے اس وقت جو تفرقہ ہے جو ہیجانی قیفیت ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائے ہیں اچھا خائی صاحب ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ جو فیز چل رہا ہے یہ کوئی پین فل فیز ہوگا تو جو آپ نے پین فل فیز کی بات کی ہے تو اس میں کافی پین فل واقعات بھی پیش آ رہے ہیں اور آپ کے ایک سابق ایم این اے ساتھی ہیں جمشید دستی صاحب وہ بہت چیخوں پکار کر رہے ہیں کل پتہ نہیں رات کو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ذرا ایک چھوٹا سا کلپ ذرا سن لیں ان کی آواز میں وہ کیا کہہ رہے ہیں میں چیف جیسو سپریم کوٹہ پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں میں چار قومی اسمبلی کے الیکشن جیتا ہوں آج خفیہ جنسیاں اور سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر زفر قانونی جھنگ روڈ مزفر پر داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بغیرتی کا مظاہرہ کیا ہے میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے میرے بہل چائر تشدد کیا ہے بچوں کو مارا ہے میرا چھوٹا بچا دس مہینے کا ہے وہ چیخ تا چلاتا رہا ہے جی خواہی صاحب آپ نے جمشید دستی صاحب کا یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ سنا ہے تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی میں نہیں الیکشن لڑتا میں بیٹھ جاتا ہوں میں بیٹھ جاتا ہوں تو ان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو تو جو سی ٹی ڈی ہے اس نے مصرد کر دیا انہوں نے کہا جی کہ ایسا واقعہ ہوا ہے نہیں ہم نے کوئی چھاپا مارا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی جمشید دستی صاحب جو انہوں نے بڑے سیریس الزامات لگا دی ہیں تو اگر سی ٹی ڈی اس کی تردید بھی کر رہی ہے تو پھر بھی جمشید دستی نے تو اعلان کر دیا کہ میں بیٹھ رہا ہوں میں بیٹھ رہا ہوں تو ایک بندہ اگر اس طرح رود ہو کے الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دے تو پھر الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی میں مصرہ میں اس کا جو اینا تجزیہ کر سکتا ہوں لیکن گریز کروں گا کیونکہ یہ بہت آگے چلے گئے ہیں اپنی گفتگو میں اور میں اس کا کانٹرڈیکٹ اس کو نہیں کرنا چاہتا صرف آپ کو یاد کرنا ہوں گا کہ ان صاحب نے ہمارے کبھی رہے ہوئے ہیں میرا کوئی ان سے کوئی جگڑا وگڑا یا کوئی ایسا نہیں ہے اللہ کرے یہ جو بات کر رہے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں وہ رائے فرار اختیار کرنے کے لیے اس کی جسٹفیکیشن پیش کر رہے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جان کے دیکھیں تو ان کی زبان ان کی گفتگو عمران خان کو متعلق کیا تھی میں لفظ نہیں سکتا آپ کو یاد ہے جی مجھے یاد ہے یاد ہے نا آپ کو جی جی یاد ہے ناقابل بیان ہے وہ ناقابل بیان ہے نماز شریف کا متعلق انہوں نے گفتگو بیان کی ہوئی ہے اور پھر یہ اس شرط پہ اس پلی پہ رہا ہوئے تھے آپ یہ اس سمانے میں پکڑے گئے ہیں کہ میری بیوہ بہین ہے اور بیوار ماں ہے مجھ کو رہا کر دیں آپ کو یہ بھی یاد ہے جی مجھے یاد ہے خواہے صاحب آپ میری یاداش کا امتحان لینا شروع ہو گئے میں کچھ یوں نہیں کرنا ہے میں کچھ یوں نہیں کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے اچھا لیکن خواہے صاحب ایک آپ کے چلیں یہ تو چلیں آپ نے میری میری یاداش کا امتحان لے لیا ہے لیکن آپ کے ایک سابقہ اتحادی ہیں یہ پچھلی حکومت جو گزری ہے جس میں آپ ڈیفینس منسٹر تھے تو اس میں ایک بی این پی منگل تھی وہ آپ کی اتحادی تھی تو بی این پی منگل والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی کاغذات نامزدگی مسرد ہو رہے ہیں تو اختر منگل صاحب نے آج ایک پریس کانفرس سنی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں دوزار چوبیس کی الیکشن کہا جاتا ہے اس کو الیکشن لیکن میں اس کو بدترین سیلیکشن کا نام دوں گا جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں نومنیشن پیپر ہمارے ساتھیوں کے کسی کے جیب میں اگر بٹوا نہیں ہوا ہے تو اس کو بھی ریجیک کر دو کسی کی ٹوپی اگر تھوڑی ٹیڑی رکھی ہوئی اس کو بھی ریجیک کر دو تو خائص صاحب یہ تو پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ تو پی ٹی آئی کے خلاف جو طریقیت میں اعتماد تھی اس میں ان کے چار ووڈ تھے انہوں نے ڈیسائسیو رول پلے کیا تھا تو یہ ان کے ساتھ کس کی دشمنی ہے یہ دے میں میرے صاحب آپ میرے جو خیالات ہیں یا نظریات ہیں ملوشتان کے مطلق وہ آپ کو بڑی اچھی تر عمال ہوئے ہیں آپ کے پروگرام میں میں نے بڑی طرف ان پہ اظہار بھی کیا ہوا ہے مینگل صاحب کی میں عزت کرتا ہوں ان کے بزرگوں بھی عزت کرتا ہوں ان کے بزرگ بہت بڑے آدمی تھے یہ خود بھی جو ہے اچھے آدمی ہیں بڑے آدمی ہیں میں ان کے خیالات یا ان کے نظریات سے کچھ چھوٹا موٹا اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ان کا اکرام جو ہے وہ میرے لیے بہت محترم ہے یہ مجھے اس بات کا علمی ہی ہے اگر کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوشتان میں جو ہماری پالیسی ہونی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ میں حکومت دیتا ہے اس میں یہ یہ ہمارے جوہاں پہ جو نیشنلسٹ ایلیمنٹ ہیں اور یہاں وہاں پہ ایک رشتہ ہوا ناسور ایم ایسنگ پرسنز کا یہ کے پی میں بھی ہے اور جگہ میں بھی ہے یہ یہ پرابلم سالف کنی چاہیے یہ نیشنل انٹیگریٹی کے لیے بہت ضروری ہے اگر نیشنل انٹیگریٹی جو ہے اس کے اس قسم کے درادیں جو ہے اگزسٹ کرتی رہیں اور ان کو ان درادوں کو جو ہے مرمت نہ کیا جائے ان کو بند نہ کیا جائے تو ہالات ایسے بن جاتے ہیں کہ پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا میں اتنا ہی اس پر ٹھیک ریحانہ ڈار صاحبہ کو ایک عرب روپے ہرجانے کا نوٹس دیا ان کے بھی کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں میں نے ان کو ایک روپے کا دیا ہے ان کو ایک روپے کا دیا ہے ایک روپے کا ان کے فرزندہ ارجمند کو میں نے ایک عرب روپے کا دیا ہے اچھا فرزندہ ارجمند کو ایک عرب روپے کا دیا ہے تو اب تو ان کے کاغذات نامزدگیر ان کے بھی مسترد ہو گئے ہیں تو ابھی بھی آپ یہ جو قانونی کاروائی اس کو جاری رکھیں گے یا اب پھر میرسا میرسا قانونی کاروائی کرنے کا ایک مقصد تھا جو بعد میں اس چیز کا اتر من اللہ صاحب بڑے قابل اعترام سپریم کورٹ کے جاجے ہیں انہوں نے بھی کہا اس چیز کا نوٹس لیا انہوں نے کہا جی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے انہیں ہی مل رہی اور سیار کورٹ میں یہ واقعہ ہوا ہے میں نے ان کو بھی ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ آپ پلیز میرمانی کریں آپ سپریم کورٹ کے جاجے ہیں انکواری آرڈر کریں کہ اس میں کوئی میری مداخلت یا میری کوئی ایما پہ یہ واقعہ ہوا ہے پلیز یہ انویسٹیگیٹ کریں دوسرا جو انہوں نے آڈیو سنائی ہے اس آڈیو کو میں نے آپ کو بھی بجوائی تھی کہ وہ آڈیو بھی فرنسک کروا دیں تیسرا میں نے کہا جی کہ وہاں بھی چار پانچ کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کی جو ہے ویڈیو لے لیں اور دیکھیں گے یہ واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں میں نے ان کو بھی جاج صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور ان کو نوٹس لیا ہوا ہے کہ آپ ذرا ثبوت فرام کریں آپ نے مجھ پر جو الزام لگائے ہیں ان کے ثبوت دے لیں تو میں کفورو آر ہوں میں من کا ملزم ایسے نہیں کہ میرا مطلب ہے کہ جاج صاحب جو ہے سپریم کورٹ کے بینچ پہ بیٹھ کے جو ہے یہ اس قسم کے ارشادات فرمودات جاری کریں اور یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے مجھے گالیاں دیں میرے بڑوں کو گالیاں دیں ابھی آپ نے وہ ویسپرنگ ہو رہی تھی آپ کے پیچھے کوئی بات ہو رہی تھی میرے بڑوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں میرے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں مجھے تو ان کے ان کے یہی میں بات صحیح کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے والد کے مطلب ہیں میں اس قسم کی سیاست نہیں کرنا چاہتا ابن اترم ان اللہ صاحب کو میں پھر آپ کے پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں کہ میرے معنی فرمایاں جو انہوں نے ریمارکس کی ہیں ان ریمارکس کی جو ہے جو صدا کر جو ہے اس کے لیے انکواری آرڈر ہے اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان میں سیاسی استحقام آ جائے گا ان کے سیاسی استحقام تو جو ہے وہ درہا دیر لگے گی لیکن معاشی استحقام جو ہے وہ پہلے آنا چاہیے اس کے بغیر جو سیاسی استحقام نہیں آئے گا اور معیشت ہماری جو ہے نا وہ بلکل اس وقت جو ہے نا وہ آئی سی یو میں ہی ہے تو دو دار چوبیس کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معیشت ہے جی معیشت ہے اور میں میری میں بار بار جو ہے ٹیلی وین پروگرام سے بھی کہتا ہوں ٹویٹ بھی کرتا ہوں کہ معیشت ٹھیک کرنے کے جو انتظامات ہیں یا جو دوائییں ہیں یا اس کا کوئی علاج جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں بچت کریں آپ ہزاروں عرب جو ہے روپے بچا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ جو ہے وہ یہاں پہ صحیح کولیکٹ کیا جائیں اور تیسرا جو ہے یہ کہ آپ یہ جو پروفشن جو ہے اس کو جو ہمارے جو کہتے ہیں کہ سسٹم میں اس طرح سرائد کر دی ہوئی ہے کہ ہمارے وجود کا حصہ مان چکے ہیں یہ یہ کر لیں آپ کو کسی امریکہ کی ضرورت نہیں ہے کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے کسی کرزے کی ضرورت نہیں ہے کسی دوست سے پیسے ماننے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے گھر کے معاملات ہیں اگر ہم اپنا گھر ضرورت کر لیں تو انشاءاللہ اللہ سب ضرورت ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ خیائیہ محمد آصف صاحب ہم سے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما جناب علی محمد خان صاحب سے کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید اور اب ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر جناب علی محمد خان صاحب سے اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ علی محمد خان صاحب بھی تحریک انصاف کے ان لا تداد رہنماوں میں شامل ہیں جن کے کاغذات نامزدگی کسی نہ کسی وجہ سے مسترد کر دیے گئے تو اب علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سب ساتھیوں کے بارے میں تو ہمیں نہیں بتا سکتے لیکن اپنے بارے میں تو بتا سکتے ہیں تو علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے میں ٹائم دیا یہ بتائیں کہ آپ نے تو قانون کا سامنا کیا آپ مفرور بھی نہیں تھے اور آپ نے ہر مقدمے کا سامنا کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو آپ کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں کیا وجہ بتائی گئی ہے اور آپ کے پاس اس کی کیا ریمیڈی ہے بہت شکریہ امیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک خلا سیدنا محمد والا علی محمد سب سے پہلے تو آپ کی اجازت سے پورے پاکستان کو پاکستانیوں کو نیا سال مبارک امتحان کا گزرا پچھلا سال میری دعا ہے کہ یہ سال پاکستان کو اللہ تعالیٰ استحقام دے اور آپس کی جو رنجشیں ہیں وہ دور ہوں اور ہم پاکستان کو ایک جمہوری ڈگر پہ چلا سکیں اس سوچ کے مطابق جو قائد کی سوچ تھی قائد عظم حمد علی جناہ نے جس طرح پاکستان کو اپنے خوابوں میں سینچا تھا ہم ابھی تک قائد کے خوابوں کے مطابق اور اقبال کی سوچ کے مطابق ملک کو نہیں چلا سکے اور آسان حل ہے حل بہت آسان ہے ہم اپنی اپنی اناؤں کے حمالہ سے اتر کے آئین پاکستان کے مطابق ملک کو چلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ سب کرم کرے گا جہاں تک ہم ہمارا تعلق ہے ہمارے ممبران کا جتنے طریقہ انصاف کے تو اب تو ہم شمار بھی بھول گئے ہیں کہ کتنوں کیا ریجیکٹ ہوئے ہیں بڑے فریولیس چیزوں پر ریجیکٹ ہوئے ہیں کی بنیاد پہ دہشتگردی وغیرہ جو بھی چارجز تھے پھر ایم پی اوز بھی ختم ہوگئے جب سب کچھ رہے گیا تو پھر کرپشن چارجز لگائے پچاس ساٹھ دن میں اس کے بعد اس پہ بھی ہائی کورٹ پشاور کے حکم سے نکل آئے اللہ پشاور ہائی کورٹ کو سلامت رکھے سپریم کورٹ کو بھی اور باقی عدارتوں کو اب اس میں ان کو کچھ اور نہیں لگا تو انہوں نے اس میں ایک اوبجیکشن لگائی ہے کہ پولٹیکل پارٹی کا لیٹر نہیں ہے تو وہ تو سب کو پتا ہے جب سکروٹنی کا عمل پورا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ٹکٹ الاؤڈ ہوتے ہیں اور کسی بھی جماعت میرے معلومات کے مطابق کسی بھی جماعت کے رکن نے کینڈیڈیٹ نے ابھی تک اپنا ٹکٹ یا لیٹر نہیں جمع کیا ہمارے بھی جتنوں کے منظور ہوئے ہیں ان کے بھی جمع نہیں ہوئے تو بہرحال شاید میری شکل مبارک پسند نہیں ہے یا عمران خان صاحب سے میری وفا پسند نہیں ہے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی تو اب آپ انہیں ٹربیونل میں اپنی درخواست دیر کر دی ہے یا ابھی کرنی ہے جی آج ہم نے بسم اللہ کر دی ہے میرے وکلانے جی آچھا تو آپ کو کتنے دن میں امید ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا ابھی انہوں نے چار تاریخ لگائی ہے ہوپفلی میرے خیال میں تو ہی کی سٹنگ میں بہرحال جٹ صاحبان جو ہیں بیدر سو مچتے ہیں میرے خیال میں اسی ہفتے ہو جائے اچھا اگ جب آپ فرض کریں کہ وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ کیے جائیں اس کے بعد تو سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد تو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو خطر کی گھنٹی کہ آپ بجاتے چکے ہیں مجھے پتہ لگ چکا ہے آپ نے پروگرام میں بات کی ہے بہرحال جہاں ہم فیس تو کر رہے ہیں پچھلے پونے دو سال سے فیس کر رہے ہیں خاص کر نو مئی کے بعد سے فیس کر رہے ہیں تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے آٹھ فروری کو پر امید تو ہیں کہ الیکشن ہوگا اسی تاریخ پہ میری دعا یہ ہے کہ اس الیکشن سے پہلے چیرمن عمران خان صاحب نکلیں اور وہ ہماری جماعت کو خود لیڈ کریں کیونکہ ان پہ بڑے فریولس قسم کے اور بلکل بغیر کسی قانونی جواز کے سیاسی کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں وہ بھی میدان میں ہوں میاں صاحب بھی ہوں زرداری صاحب بھی ہوں اور فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کریں اچھا آپ کو کوئی امید لگ رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کے بانی چیرمن عمران خان جو ہیں وہ آٹھ فروری سے پہلے پہلے جیل سے باہر آ جائیں گے اور وہ آپ کی الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے دیکھیں جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے سائفر کیس پہ اس کے بعد امید تو ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا اور انصاف ہوگا اور عمران خان صاحب کو موقع ملے گا خود باہر نکل کے ہماری اس تحریک کو لیڈ کرنے کا نہیں تو وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گجرہ والا کینٹ میں حملے کے کیس میں بہت سے لوگ جو ان کو اشتیاری قرار دے دیا گیا ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے تو وہ اس کیس میں گرفتار ہو جائیں گے دیکھیں ہم اپنی قانونی لڑائی تو لڑیں گے ہمارے پاس تو یہی ایک آپشن ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو ڈیل لے کے ملک سے جانے والے آدمی تو ہیں نہیں اب میاں صاحب تو نہیں ہے کہ بک سے مک سے ڈال کے جہاز میں نکل جائیں وہ تو بندہ ہی ادھر میڈن پاکستان ہے اچھا تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ ابھی آپ چلیں تنقید کر رہے ہیں آپ نواز شریف صاحب پہ بلکل آپ کا رائٹ ہے لیکن یہ جو کچھ ابھی آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ اس کا راستہ جو ہے وہ اسی وقت دکھایا گیا ہے مقتدر لوگوں کو جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی جب دوزار اکیس میں سینٹ کے الیکشن تھے تو اسی طریقے سے جو مسلم لیگ نون کے جو سینٹ کے امیدوار تھے ان کے بھی کاغذات نامزدگی اسی طریقے سے مسترد کروائے گئے میں نے وقفے سے پہلے مثال پیش کی ہے پرویز رشید صاحب کی اور اس وقت طریقہ انصاف الیکشن کمیشن کے ہر قدم کی حمایت کرتی تھی آپ کو نہیں لگتا جو طریقہ انصاف نے بویا آج وہی کاٹ رہی ہے میرے صاحب دیکھیں جوانی میں آپ سے بھی کچھ لغزشیں ہوئی ہوں گی میرے سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی کیا جوانی کی لغزش جو ہے اس بات کی جواز ہے کہ آج ہم پھر وہی گناہ کریں ماضی میں جو ہوا آج کے غلط کام کا جواز تو نہیں میں تو ماضی کی غلطیوں کو دیفنس کرنے نہیں بیٹھا میں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے تو اپنے آنے والی نسل کی فکر ہے آپ ہی کے پرگرام میں ایک بار نہیں کوئی چار پانچ بار گرفتاری سے ریلیز ہونے کے بعد میں آپ ہی کے سٹوڈیو میں آ کے یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ بیٹھیں اور گفتگو سے مسئلہ حل کریں وامرہم شورہ بینہم اللہ سورہ شورہ میں خود فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو مومنین کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے بیٹھ کے شورہ کرتے ہیں ہم مسئلہ پتا ہے مینیر صاحب کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہ تو یہ الزام ہوگا نا کہ ساڑھیں تین سال کی حکومت میں نہیں سکھے یا پنتالیس سال حکومتوں میں رہ کے نہیں سکھے ان کو ووٹ کی ذت تب یاد آتی ہے جب یہ اقدار سے بار ہوں جیسے ہی ان کو لگتا ہے کوئی چمک نظر آتی ہے تو وہ پھر اس چمک کی تلاش میں جو اصل میں بعد میں سراب ثابت ہوتی ہے جس طرح سہرہ میں آپ کو ایک سراب جس کو انگریزی میمریش کہتے ہیں تو آپ کو یہ یہ بالکل غلط دوگلی پالیسی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ووٹ کو عزت دو کی آپ کا بیانیاں ہے تو پھر صرف چند روزہ اقتدار کے لیے اس کو آپ دعو پہ کیوں لگاتے ہیں آپ کو میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو خود یہ بات کرنی چاہیئے تھی کہ ہمیں ایک آزاد شفاق الیکشن ہو اور لیول پرنگ فیڈ ہو بلکہ اگر وہ یہ بات کرتے کہ میرے سے اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے اگر یہ کہتے میرے سے جو زیادتی ہوئی ہے وہ کسی اور سے نہ ہو ان کا قد بڑھتا لیکن ان کو تو اقترار چاہیے صرف اپنے لیے نہیں اپنے پورے خاندان کے لیے چاہیے اچھا آپ سے کچھ سوالات ابھی باقی ہیں ایک یہاں پہ وقفہ لیتی ہیں وقفے کے بعد دوبارہ مل کیپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمد ہے ہم بات کریں تحریک انصاف کرہنما علی محمد خان صاحب سے وہ آپ سے وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ ان کے کاغذات نامزدگی کیوں مصرد ہوئے ہیں ان کو امید ہے کہ انہیں عدالت سے انصاف مل جائے گا علی محمد خان صاحب یہ جو میں سوال کر رہا ہوں یہ براہ راست آپ سے تو اس کا تعلق نہیں ہے لیکن آپ کے لیڈر عمران خان سے ہے کیونکہ ان کے بھی کاغذات پر اعتراض کیے گئے ہیں تو یقیناً آپ تو ان کو ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ان پر یہ بڑا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو انہوں نے اپنے ایسٹس ڈیکلیئر کیے تھے تو ان کی مالیت تین کروڑ چھاسی لاکھ چورانوے ہزار تھی تو دوہزار تئیس میں ان کے اساسوں کی مالیت اکتیس کروڑ انسٹھ لاکھ پچاس زار ہو گئی یعنی کہ تین کروڑ سے سیدھے ہی وہ اکتیس کروڑ پر چلے گئے ہیں تو یہ جو ان کے اساسوں میں اتنا ہوش روبہ اضافہ ہے کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ ساڑھے تین سال تک وزیراعظم تھے اور اس دوران ان کے اساسوں میں بہت اضافہ ہوا دیکھیں خان صاحب وزیراعظم من کے اساسوں میں کیا اضافہ ان میں بیچارے نہیں کرنا ہے اپنے گھر کو کیمپ ہاؤس بھی ڈیکلیئر نہیں ہونے دیا حالانکہ بعضی جو ہمارے سابق وزیراعظم رہے ہیں آپ کو سارا پتہ ہے دیکھیں یہ تو ان کے ٹیکس لاؤس بہتر ڈیٹیل کیونکہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے ان کے کیس کوئی حرف آئی لیکن یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ اپنی کوئی ڈیکلیریشن دیتے ہیں اس پہ اگر کوئی اتراز ہے تو وہ بیسیکلی پھر نیب وغیرہ کی ایشیز ہوتے ہیں وہ لمبا ایک لیگل پروسس ہے خان صاحب کتنے ایماندار ہیں یا نہیں پورے پاکستانی قوم کو اس کا پتہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لیگل ایشیز پہ ان کو ان کے نومینیشن پیپر ریجیکٹ کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی جو آپ کے پریزائیڈنگ آفسر ہیں جو آرو ہیں ان کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ آپ یہ اسیسمنٹ کرنے بیٹھیں کہ آپ ہی ماندار ہیں یا نہیں اس کے لیے تو پھر آپ کو عدالت میں کیس کرنا ہوگا آپ ڈاکیمنٹس آن پیپر دیکھیں کہ کیا انہوں نے کوئی اساسہ چورایا ہے کیا انہوں نے مسڈیکلیریشن کی ہے انہوں نے کوئی پیمنٹ نہیں کی جس کی بنیاد پہ جو ہے آپ ان کو ڈسکوالیفائی کریں گے ان کا تو بیسیکلی کام یہ ہے یہ تو باقی تو عدالتوں کا کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہی ایک سٹرونگ پوائنٹ ہے کہ وہ کچھ بھی آپ ان کو کہیں یہ پاکستان سے محبب بطن اور آرنس ٹارٹ میں اچھا ایک سینیٹر ہیں اور سینئر رہنما ہے جمیت علماء اسلام کے جناب عبدالغفور حیدری صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن جو ہے وہ تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب کے کافلے پر حملہ ہوا دہشتگردی اور تخریبکاری ہمارے سامنے تھی اس لیے میں نے الیکشن کمیشن کے پاس جا کے انہوں نے درخواست بھی کی کہ دیکھئے ہم ان حالات میں الیکشن کر رہے ہیں ملک میں امن نہیں ہے امن الیکشن کے لیے ضروری ہے تو لہٰذا اس پر سوچا جائے کہ کیا ایسا ممکن ہے جی آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی مولانا فضل رحمان صاحب کے کافلے پہ حملہ بھی ہو گیا ہے تو الیکشن تھوڑا سا آگے کر دیا جائے سردی بھی ہے کیا کہیں گے آپ نہیں تو مولانا صاحب سے سیاسی مخالفت اپنی جگہ لیکن ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور سب کی حفاظت فرمائے یہ جو کل ان کے کافلے کے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے گوئی تھی غیر سیاسی ایک میٹنگ ہماری بھی تھی دعا کے لیے گئے تھے تو ماضی میں جب غفور حیجری صاحب پہ اٹیک ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا دوہ سترہ تھا یا سولہ تھا پتہ نہیں کون سیکھ تھا اللہ نے ان کی زندگی بچائی تھی میں خود جا کے مولانا صاحب کو میں نے وہاں گئے تھے اور ان کے ساتھ ازاری حمدردی کی تھی اس وقت غفور حیجری صاحب بلوچستان میں تھے ہم اپوزیشن کے زمانے میں تھے ہماری اب یہ حکومت تی بنی تھی اور میرے خیال میں میاں صاحب وزیراعظم تھے دوہزار سولہ سترہ کی بات ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جب دوہزار اٹھارہ الیکشن کے دوران آپ کو یاد ہوگا بہت ہی محترم بہت ہی ہمارے پشاکر کی سقوط ہوتے تھے حارون خان بلور صاحب ان کی جب شہادت ہوئی میں اپنی کمپین روک کے میں کمپین روک کے میں گیا تھا این پی کے وہاں غلام بلور صاحب تھے اور میرے مرہوم بلکہ شہید استاد عبداللطیفہ فریدی لالا جن کے ساتھ مقالت سیکھی ان کا تعلق این پی سے تھا تو وہ بھی وہیں موجود تھے یہ ہمارا ایک کلچر ہے کہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے ہم سیاستی کو ایک طرف رکھتے ایک دوسر کی دعا کرتے ہیں ملتے ہیں لیکن الیکشن ڈیلے کہ میں اور ہماری جماعت حق میں نہیں ہے میرے صاحب دیکھیں ایک بار ڈیلے ہو جائے پھر اس کے لیے کوئی روک نہیں ہوتی نا ملکہ ٹھیک آپ کو زیاد صاحب کا زمانہ بھی یاد ہوگا دوسری چیز یہ دیکھیں اگر تو تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا کوئی واقعہ ہے جیسے کوئی کوئی اور مسئلہ ہے جیسے موسم کا مسئلہ ہے کوئی اور ایشو ہے لیکن سب اس پہ گری کریں لیکن آئین کہتا ہے آٹھ فروری تو آٹھ فروری اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دہشتگردی کی وجہ سے ہم الیکشن کو آگے کرتے ہیں یہ تو دہشتگردوں کے ہاتھ کے سامنے ہتھیار ڈالنے والی بات ہے یہ نہیں کہ پاکستان کے دشمن چاہتا ہے پاکستان کا دشمن چاہتا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو الیکشن ڈیلے ہونا آئین کی خلاف ورزی ہے تو اگر ہم یہ کریں گے تو کیا دہشتگردی کے سامنے ہتھیار ڈالنے والی بات نہیں ہے اچھا ایک آخری سوال یہ ہے کہ آج سینٹ میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے جو پیپلز پارٹی کے سینٹر بیرامن تنگی صاحب نے پیش کی اور اس قرارداد کی طریقہ انصاب والے بھی انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے بھی حمایت کی ہے ذرا سنیں یہ قرارداد ہے کیا بیرامن تنگی صاحب نے کیا سینٹ میں کہا موضہ پامی آجت میں ہوئی شرص Brook dositu بیرامن تعت یارے موضہ سوال میڈیا وں نے سینٹر پاکستان رکو میں ہ آئے آئے اچھا علی مہمد خان صاحب یہ تقریباً سب جماعتوں نے اس کی حمایت کی ہے کیا آپ بھی اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں دیکھیں پاکستان کی جو ہمارے دفاع کے ادارے ہیں چاہے وہ فوج ہے رینجر ہے پولیس ہے پیرا ملٹری کوئی افسی وغیرہ ہے تو پوری قوم ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ تو پوری قوم کھڑی ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ جو شخصی آزادیوں پہ اس وقت ایک حرف آیا ہے تو جو ریگولیشنز آپ نے کرنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اس کو بڑے احتیاط سے ڈرافٹ کرنا ہوگا کہ ایک طرف تو ہمارے دفاع کے اداروں کا جو ہے اس کا کوئی مزاک نہ بڑا ہے اس کے خلاف بات نہ ہو لیکن اس کی بنیاد پہ کوئی موجودہ حکومت آپ کی شخصی آزادیوں پہ بھی حرف نہ لگائے تو اس میں ایک بیلنس جوننا ہوگا لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اپنے ان معاملات میں اپنے دفاع کے اداروں کے ساتھ ہے اور اس پر تو امران خان صاحب نے تاریخی جملہ بھی کہا تھا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی جو ہے وہ میری ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں تمام جماعتیں ایک پلیٹ فرم پہ ہیں لیکن جو ایشیوز حل کرنے والے ہیں وہ بھی حل ہونے چاہیے بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہم سے بات اور جو سینٹ میں قراردار جو آج پاس کی گئی ہے بلکل جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان پہ بلا جواز تنقید نہیں ہونی چاہیے لیکن آئین پاکستان میں ایک آرٹیکل ٹو فورٹی تھری بھی ہے اور ٹو فورٹی فور بھی ہے تو جو سپریم کورٹ کے جو دو فیصلے ہیں اسغر خان کیس میں اور فیضاباد دھرنا کیس میں وہ دو فیصلے کہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی ایجنسیز جو سیاست میں مداخلت کرتی ہیں ان کو اس کام سے روکنا چاہیے اور ذمہ داروں کو سزا بھی دینی چاہیے تو سینٹ کی قراردار بھی بہت اچھی ہے اور جو سپریم کورٹ کے دو فیصلے ہیں یہ بھی بہت اچھے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ